اس لیکچر میں ہم بات کریں گے جو given matrix ہے اور اس کے اوپر ہم نے verify کرنا ہے کہ a plus a transpose جو ہے وہ symmetric ہوگا اور اسی طرح سے a minus a transpose جو ہے وہ اس کیوں symmetric ہوگا اب a plus a transpose is symmetric اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد ہے کہ سب سے پہلے ہم a plus a transpose find out کریں گے یعنی ایک a matrix کا transpose لیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں a matrix کو add کریں گے پھر جو result آئے گا اس کا اگر transpose لینے سے ہمارے پاس جو answer ہے وہ result کے equal ہی آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ a plus a transpose is symmetric ابھی ہم اس کو کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی جیسے given matrix ہے ہمارے پاس سب سے پہلے دیکھیں a plus a transpose ہم نے دیکھتے ہیں a plus a transpose اس کے لیے سب سے پہلے matrix ہے آ گیا جو کہ ہے one two zero one اور اس کے اندر ہم نے add کرنے a کا transpose a کا transpose one two zero one کا transpose اب transpose میں کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ rows جو ہے وہ columns میں آ جائیں گے اور columns جو ہے وہ row میں آ جائیں گے first matrix ہمارے پاس as it is رہے گا because یہ matrix a ہے second میں چکے ہم transpose لے رہے ہیں تو اس لیے اس matrix کے اندر rows column first row first column بن جائے گا one two آ جائے گا اور اسی طرح second row second column zero one اب ہم ان کو add کرتے ہیں ہم ان کو add کرتے ہیں تو ہمارے پاس آ جائتا جی one plus one first entry any a11 position a11 کے اندر add ہو جائے گی تو one plus one is two two plus zero is again two zero plus two is two اور اسی طرح one plus one is again two اب ہم نے کیا کرنا ہے جی کہ اس a plus a transpose یہ ہمارے پاس آ گیا اب ہم نے prove کرنا ہے کہ یہ جو ہے ایک symmetric ہے یعنی symmetric matrix ہے یہ بھی ہم نے prove کرنا ہے یہ تو ہمارے پاس وہ result ہے جس کے لیے ہمیں symmetric جو ہے وہ prove کرنے matrix ہو اب اس کو کس طرح سے symmetric prove کیا جا سکتا ہے اگر ہم a plus a transpose کا whole trace یعنی اس کا اگر ہم transpose لیں گے اور اگر وہ transpose لینے سے ہمارے پاس دوبارہ سے وہ a plus a transpose کا جو result ہے یعنی two 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 آ جائے تو ہمارے پاس یہ proof ہو جائے گا کہ a plus a transpose ہے وہ symmetric ہے تو یہاں پہ ہم next step میں لے کے جاتے ہیں چونکہ اس step کے اندر ہم جو ہے وہ result کو show کرنے کے لیے ہم اس کو a plus a transpose ہی رہنے دیں گے a plus a transpose کا اگر ہم transpose لیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے two 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 اور two کا transpose لینے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا transpose لینے سے ہمارے پاس کیا آئے گا a plus a transpose کا جب ہم transpose لیتے ہیں تو یہ کس کے equal آتا جی یہ row ہے یہ column میں آ جائے گا two two اور اسی طرح یہ بھی second row ہے یہ second column بن جائے گا two two اب اگر آپ دیکھیں جو after taking transpose اگر ہم اس matrix کو a plus a transpose کو ساتھ compare کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھتے ہیں کہ a plus a transpose کا جو transpose ہے وہ کس کے equal ہے a plus a transpose کے ہی equal ہے لہٰذا یہاں سے بات proof ہوگی کہ a plus a transpose جو ہے وہ ایک symmetric matrix ہے اسی طرح سے ہم skews matrix کی بھی بات کر لیتے ہیں بالکل وہی جو ہے وہ technique وہی procedure ہم یہاں پہ apply کریں گے جس ان کو subtract کر لیں گے چلیں یہاں سے ہم check کرتے ہیں جی چلیں یہاں پہ میں نے ہم نے ابھی second part کی طرف آگے a minus a transpose ہم نے prove کرنے جی is a skews matrix اب اس کے لیے ہمیں matrix پتا جی matrix کیا ہے تو سب سے پہلے ہم a minus a transpose find out کر لیں کہ a minus a transpose کس کی کھولا جائے گا matrix جو ہے ہمارے پاس given وہ ہم دیکھتے ہیں جی کیا ہمارے پاس ہے one two zero one یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں one two zero one یہ اس کی entries ہیں تو یہاں پہ آگیا جی one two اور zero اور one اب اس میں ہم minus کریں گے سبٹرائٹ کریں گے a transpose one two zero one کا transpose ہم اس میں سے سبٹرائٹ کرا دیں گے اب جب ہم اس کا transpose لے رہے ہیں جی تو یہ as it is one two zero one a as it is رہے گا اور transpose میں روز first row first column بن جائے گا یعنی یہ بن جائے گا one two second row second column zero one ہم نے transpose لے رہے ہیں سبٹرائٹ کرا رہے ہیں تو one minus one is zero two minus zero is two اور اسی طرح zero two minus two zero is two zero minus two is minus two اور one minus one is zero تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ matrix ہمارے پاس کیوں اس matrix آئے گا اب ہم کیا کریں گے a minus a transpose یہ یاد رہے کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے a minus a transpose ہے جب ہمیں اس کا transpose لوں گا تو اگر یہ negative sign کے ساتھ a minus a transpose کے equal آ گیا تو result جو ہمارا تو یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا جی skew symmetric ہو جائے گا یہ تو یہاں سے دیکھتے ہیں جی اس کا transpose لے رہے ہیں جی جو ہمارے پاس result actually اسی کا ہی ہمیں transpose لینا تھا چیک کرنے کے لیے کہ کیا یہ symmetric ہے یا skew symmetric ہے یا یہ ان دونوں میں سے کسی ایک میں بھی fall نہیں کرتا تو لہٰذا یہاں سے ہم اس کا اگر transpose لے لیں تو یہ کس کے equal آ جائے گا یہاں میں اس کا transpose لیتا ہوں یہ zero two zero two یہاں پہ آگیا نہیں first row first column بن کے ساتھ second row جو ہے وہ second column minus two zero اب اگر آپ دیکھیں تو ان دونوں results کو compare کریں تو یہاں پہ zero plus two ہے یہاں پہ zero minus two ہے یہاں پہ minus two zero ہے یہاں پہ plus two zero ہے اگر ہم اس میں سے negative common لے لیں let's say اگر میں اس میں سے negative common لے لوں تو یہ آجے گا zero جو plus two ہے یہ minus two ہے plus two ہو جائے گا اور plus two minus two ہو جائے گا اور پھر zero آجے گا اب اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس جو a plus a transpose کا transpose ہے تھوڑا سا میں اس کو drag down کرتا ہوں جی کہ a plus a transpose کا جو transpose ہے یہاں پہ میں لکھتا ہوں a plus a transpose کا جو transpose ہے وہ کس کے equal آ رہا ہے negative of a minus negative of a minus a transpose جسے بات پروف ہو جاتی ہے جسے بات پروف ہو جاتی ہے کہ a minus a transpose is skew symmetric سورہ اور اس کی اخ peppers ہے